اسلام علیکم جماعیت دہم مطالعہ پاکستان میں تاریح پاکستان ہی ساتھ دو میں آج جو ہم انوان پاڑ رہے ہیں وہ پاکستان بطور ایٹمی طاقت اس انوان میں سے میں نے کچھ questions ready کی ہیں تو MCQ کی صورت میں بھی اور short question answer کی صورت میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں تو یہ please اس کے ساتھ یہ پک ہے تو اس کو آپ underline کر کے میں ساتھ ساتھ answer بتاتی جاؤں گی تو آپ نے بھوک پر دیکھتے جانا ہے ان questions کی answer کو اور ready کر لینا ہے پاکستان بطور ایٹمی طاقت یہ ہے topic ہمارا صحاہ نمبر 22 پر تو انیس سو قطر میں ظلف اکار علی بٹو نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کہا ایٹمی سائنس ہماری ترقی اور دفاع کے لیے ضروری ہے مگر ہم ایٹمی طبانائی کی ہاہش جنگ یا تباہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہتری اور ترقی کے لیے رکھتے ہیں یہ جو میں نے پہلا question لکھا انیس سو قطر میں وزیراعظم ظلف اکار علی بٹو نے ایٹمی سائنس کے مطلق اپنا کیا موقف بتایا تو یہ question یہی ہے تو آپ نے please اس کا answer نوٹ کر لینا ہے انیس سو قطر میں ظلف اکار علی بٹو نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کہا ایٹمی سائنس ہماری ترقی اور دفاع کے لیے ضروری ہے مگر ہم ایٹمی تباہ نہیں کی ہاہش جنگ یا تباہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بنتری اور ترقی کے لیے رکھتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تباہی میں چاہیں دنیا میں یا جنگ کریں کسی سے ہمارا تو صرف یہ ہاہش ہے کہ ہم اپنے ملک کو بہتر بنائیں اور اس کو ترقی دیں پھر دوسرا سوار میں نے لکھنا پہلا ایٹمی بجلی گھر پاکستان میں کب اور کہاں منہ انیس سو بنوے میں نائنٹین نائنٹی ٹو انیس سو بنوے میں کراچی میں پاکستان کا پہلا ایٹمی بجلی گھر قائم کیا گیا مگر یہ ملک کی ضروریات کو پورا نہیں کہا رہا پاکستان میں بڑھتے ہوئی سنتوں کی ترقی کے لیے مزید ایٹمی تباہنائی کا حصول بہت ضروری تھا پھر تھرڈ گر سنر بھارت نے پہلا ایٹمی دماغہ کب اور کہاں کیا بھارت نے جب انیس سو چھوہتر میں راجستان کے سہرا میں اپنا پہلا ایٹمی دماغہ کیا تو وہ ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک بن گیا یعنی بھارت نے کب ایٹمی دماغہ کیا تھا انیس سو چھوہتر میں راجستان کے سہرا میں بھارت کے ایٹمی دماغے سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بگر گیا چنانچہ پاکستان نے بھی ایٹمی طاقت بننے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دی ظلفکار علی گھٹو نے فرانس سے ایٹمی ری پروسسنگ پلانٹ کے حصول کی ہاہش کی یہ بھی پوائنٹ اندر لائنڈ کر لیجئے ایم سی کیوز کی صورت میں پوچھا جا سکتا ہے اور شارٹ پویسٹن کی صورت میں بھی ظلفکار علی گھٹو نے فرانس سے ایٹمی ری پروسسنگ پلانٹ کے حصول کی ہاہش کی کس چیز کی ہاہش زہر کی ظلفکار علی گھٹو نے فرانس سے ایٹمی ری پروسسنگ اور انیس سو چھتے میں دونوں ممالک میں پلانٹ کی حریداری کا مہدہ تیپ آ گیا یہ ڈیٹھ بھی انڈر لائنڈ کر لیجئے گا پلانٹ کی کل قیمت کتنی تھی پلانٹ کی کل قیمت چالیس کروڑ ڈالر تھی پلانٹ کی کل قیمت چالیس کروڑ ڈالر میں سے دس کروڑ ڈالر کی رقم پہلی قسط کے طور پر ادا کر دی گئی لیکن بھارت، روس، امریکہ اور دوسری ایٹمی طاقتوں کو یہ بات پسند نہ آئی چنانچہ انہوں نے فرانس پر دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان کو یہ پلانٹ مہیا نہ کرے مجبوراً فرانس نے معاہدے کے باوجود پلانٹ کی فراہمی روک دی بعد ازاں جرم حمد جاول حق کے دور حکومت میں ڈاکٹر عبدالقدیر ہاں کی نگرانی میں پاکستان کا جوہری پروگرام جاری رہا انیس سو چوراسی میں انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان نے یورینیم کو افزودہ کرنے کی تقنیق میں مہارت حاصل کر لی ہے انیس سو چوراسی میں کوئسنمن نمبر چار میں نے لکھا ہوا ہے انیس سو چوراسی میں ڈاکٹر عبدالقدیر نے جوہری پروگرام سے مطلق کیا اعلان کیا تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان نے یورینیم کو افزودہ کرنے کی تقنیق میں مہارت حاصل کر لی ہے اس اعلان کے ہوتے ہی پاکستان دشمن الاسر نے پاکستان کے جوہری پروگرام کے حلاف پروگرنڈا مہم تیز ترکار دی الزام لگایا گیا کہ پاکستان امریکی ایف سکسٹین اور فرانسیسی تیاریں میراج کے ذریعے ایرتمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے جو بھارت کے بڑے شہروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں 1989 میں ڈاکٹر عبدالقدیر ہاں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ایٹمی ریاکٹر بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے ایٹمی ریاکٹر بنانے کی صلاحیت کب حاصل کی گئی پانچوہ کرسٹین ہے تو 1989 میں ڈاکٹر عبدالقدیر ہاں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ایٹمی ریاکٹر بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے بھارت اور پاکستان نے اپنے جوہری پروگرام کو ایک دوسرے سے خوفیہ رکھا تھا مگر بھارت نے انہی سو چھتے میں دماغے کر کے دنیا کو بتا دیا کہ وہ ایک ایٹمی قوت ہے امریکہ نے اس کے اس رویے سے نظریں چورا لی تھی مگر جاتا پاکستان نے اس میدان میں قدم رکھا تو اسے پریسلر ترمیم کی پربندیوں میں جگڑ دیا گیا بھارت نے تو کارڈیا ٹھیک ہے لیکن پاکستان کرنے لگا ایٹمی طاقت بننے کے لیے تو اس کے اوپر پریسلر ترمیم کی پربندیاں آئیت کر دی گئے 1998 میں بھارت میں بھارتیہ جنتہ پارٹی برسری اقتدار آئی تو اس نے بھارت کی برطری کا سکھا جمعانے کے لیے 11 مئی 1998 کو پکھران راجستان میں پانچ ایٹمی دماغے کر کے حتے میں اپنی ایٹمی برطری قائم کرنے کی کوشش کی 1998 میں بھارت میں جو دماغے ہوئے وہ کس سیاسی پارٹی کے دوری حکومت میں ہوئے اور کاب ہوئے تو بھارتیا جنتہ پارٹی تھی اس وقت امریکی صدر بل کرنٹل نے پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کو بھارتی جاہیت کا جواب دینے سے منع کر دیا اور دمکی دی کہ اگر پاکستان نے جوابی دماغے کیے تو اس کی اقتصادی امداد بند کر دی جائے گی مگر وزیراعظم نواز شریف نے امریکی صدر بل کرنٹل کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا عالمی دباؤ کے باوجود پاکستان کی حکومت نے اپنے عوام کے مطالبے پر حیلہ کی جورت اور قومی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 23 مئی 1998 کو بلوجستان کے چاگی پہار میں بھارت کے پانچ دماغوں کے مقابلے میں سات دماغے کیے یہ بھی انڈرلائن کر لیجئے گا ان دماغوں کے ساتھ ہی پاکستان دنیا کا ساتھ ماں اور عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بان گیا یہ بھی انڈرلائن کر لیجئے جو ہی چاگی کے پہاڑوں میں اللہ اکبر کا نعرہ گنجا پاکستانی قوم کا سال فہر سے بلند ہو گیا اور دشمن کا غرور حاق میں مل گیا 23 مئی کو یوم تکبیر کا نام دیا گیا اور قوم ہر سال یہ دن پورے وقار اور جو شو حروش کے ساتھ مناتی ہے پیاروں میں جو یہ تھا پاکستان بدور ایٹمی تاکر انشاءاللہ ہم نیکس پوائنٹ جو ہے ہمارا ٹاپک وہ ہم کل کریں گے اللہ حافظ